محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برواز ٹی وی قبرنامے میں آپ کا قرار مقدم خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے ان کی یہ عارض ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے مسلم تفصیل سے خبر نظر ڈالیں گے آج کے ہیڈلائنس پر ساف سترہ ماحول خوشگوار ہوا وہ سرسد و شاداب شہر بنانا ہی حکومت کا مقصد شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے نچلے ستھے سے لے کر آلہ ستائی احدیدار اپنی ذمہ داری نباتیں ہوئے سپائی کاموں پر خصوصی توجہ دیں زلہ کلپٹر رام مہن راو ہر تین مہا میں ایک مرتبہ منقید کیے جائے لوگ عدالت سے تاتل کا شکار کیسوں کی ایک سوئی کر لے رضا مندی طریقے سے کیسوں کا حل ممکن زلہ جج ریاستی حکومت تیس روزہ ایکشن پلان سے دھیہاتوں کو ترقیات پر گامزن کر رہی سرسد و شاداب بنانے کے لیے عوام کا تاؤن ناغوریت شہر بیداری پروکرام سے خیدین وہ احدیداران جنگلات سے ہی محولیاتی نظام برخرار جنگلات کی کمی سے خوشت سالی کے خطرات حریتہ حرم پروکرام کے تحت جنگلوں کی توسی کے لیے عوام کا تاؤن ناغوریت جنگلات محکومے کے احدیدار بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف شہر میں صاف سترہ ماحول بنایا جائے زلہ کلیکٹر رامہن راو کبین نچلے ستھے کے ملازمین سے لے کر کمیشنر ستھے تک کے احدیدار ہر روز صفائی کاموں و سانیٹیشن پر خصوصی توجہ دینے کے لیے احدیداروں کو احکامات دیے شہر میں زلہ کلیکٹر صفائی و سانیٹیشن کی جانچ کے لیے مختلف کالونی کا دورہ کیا اور ان جگہوں پر صفائی و سانیٹیشن کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر رامہن راو نے کہا کہ نچلے ستھے کے ملازمین سے کمیشنر ستھے تک کے احدیدار ہر روز صفائی و سانیٹیشن پر خصوصی توجہ دینے کے احکامات دیے اور کچھرے کی بروقت نکاسی کرنے اور ڈمپنگ یاد منتقل کرنے اور سڑکوں پر جمع پانی کو ڈرائنیجوں میں جانے دینے اور ہر روز نالیوں کی صفائی کرنے کے لیے اخدمات لینے کا اظہار کیا سڑکوں کے دونوں جانب جنگلی جھاڑیوں کو نکال دینے کا احدیداروں کو مشورہ دیا اسی طرح عوام پلاسٹک کا استعمال نہ کرنے کے لیے امتنا آیت کرنے اور کچھرے کو عام جگہ جگہ نہ پھینکنے بلکہ منسپل گاڑیوں میں ہی ڈالنے کے لیے ان کے شعور کو بیدار کرنے کی بات کئی اور اسی طرح مالاپلی اربن ہیل سینٹر کے پاس عوام کو گندے پانی کی نالیوں سے دشواریوں میں مپتلا ہونا پڑ رہا اس بارے میں کلیکٹر کی نظر سانی کروانے پر عوام کی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہی شہر میں دورہ کرنے کا کلیکٹر نے اظہار کیا چالا پرانتہ لیں مکھیاں گا مانیک بندار ادھے ویدنگا چندر شیکر کالنی دودبا پرانتہ لیں عرصپلی مالاپلی کلیم مگوٹا ایمدی بزار پرانتہ لیں پریشپرت پریشپیل ایویدنگا اونجے پی کنسپل کمیشنر نظام بادگار پریو واری سبباندھی اندور دو پاٹ کلسی شیطرستائی پریشنر نظام بادگار چالا چوٹلا پنی جرودتون دی اینا کنن اینکا ایک کوئی پریشپرت کوریچپنا پٹینچپون اینکا چے والس نظام بادگار مونسپل کمیشنر نظام بادگار مریو واری سبباندھی اندور نظام بادگار پراتھی روز کود اکڑا چتتا ویشنر نظام بادگار دانے تی سی سی دمپی آنکتہ ترلیچن ادھے ویدنگا اکڑا مرگنیر نیرسنو دوا کڑا مرگنیر نیلوا کونڈا پارڈا چے ایڈم ترواہت آئیل باہل سوے ایڈم ایڈوانڈ چیرے لنے کوڑا چے پٹینچپون جارودتون دی اینکاٹے مرگنیر نیر ریاستی بھولے ایوارڈ یافتہ ایم وینوت کمار کو بی سی آساتیزین سنگم میمراہ نے بھاری پیمانی پر تہنے دی سنگم کے نام کو روشن کرنے سے کئی آساتیزین نے ستائز زاہر کی شہر کی گیر ڈگری کالج میں بی سی آساتیزین سنگم کے تحت ریاستی بھولے بیسٹ ایوارڈ حاصل کی بی سی ٹی یو زلہ صدر ایم وینوت کمار کو سنگم کے میمراہ نے شال پوشی و گل پوشی کرتی ہوئی تہنیت پیش کی اس موقع پر ایوارڈ یافتہ وینوت کمار نے کہا کہ ایوارڈ سے نواتہ جانا مسررت کا باس بنا ہے جس پر انہوں نے ستائز ظاہر کی اور یہ ایوارڈ بی سی سنگم کو فقریہ محسوس کرنے پر اس ایوارڈ کو بی سی سنگم کے لیے وقت کرنے کا اظہار کیا اور بی سی ٹی ایو آساتیزین کے مسائل کی ایکسوئی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی وزیر علیہ کے سیار اپنے کیے گے وعدے کی پاسبانی کرے اور سی پی ایس ترخیقار کو منصوک کرتی ہوئی پورانے پینچن ترخیقار کوئی جاری رکھنی کی بات کی آئی آر پی آر سی کا فورن ایلان کیا جائے اور ملازمین کی سبک دوشی اومر کو ایکسوئی سال کرنے کا مطالبہ کیا ایکسوئی سال کرنے کا مطالبہ کیا ہر تین مہا میں ایک مرتبہ لگایا جا رہے خومی لوگ عدالت میں فریقین کی کسیر تعداد دکھائی دی اور فریقین نے رضا مندی کے ذریعے اپنے کیسوں کو حل کروایا خسومت و دشمانی کو چھوڑتے ہوئے مل جھڑ کر رہنے کے لئے مختلف ججوں نے رضا مندی کی راہے دکھائی شہر کی زلہ کوٹ میں واقعی زلہ قانون قدمات ادارے کے تحت خومی لوگ عدالت کائنے خات عمل میں آیا اس طرح نظم آباد میں چار آرمور میں دو کامرڈی میں تین بودھن میں تین بانسوڑا میں دو اور الہ رڈی میں ایک لوگ عدالت بنچ کو لگایا گیا فریقین کے مختلف کیسوں سویل کے مطالقہ موٹر ویکلز ایکسیڈنٹ کیسوں کو اسی اسٹی زلہ جج گووردن ریڈی نے حل کیا اسی طرح اول الہیدہ جج کلا ارشنا سیکنڈ میجسٹریٹ اومہ مہشوری نے کریمنل و بینک کے مطالقہ کیسوں کو حل کرنے کے لئے فریقین سے باتشیت کرتے ہوئے رضا مند کیا اور اس طرح لوگ عدالت ہر تین مہا میں ایک مرتبہ لگاتے ہوئے پینڈنگ میں پڑے کیسوں کو حل کرنے کے لئے رضا مندی رہا دکھانے کا اظہار کیا تنگ اور نامکمل سڑک کی تعمیرات کے سبب ہاسات پیش آرہے ہاسات کی روک تھام کے لئے کشادہ مکمل سڑک کی تعمیرات کی اشد ضرورت شہر کے گوشالہ روٹ فروٹ مارکٹ تا بابنسہ پہاڑی بریش تک کافی تنگ سڑک اور آمد و رخت میں بی تہاشا اضافہ اور اہم وہ مصروف سڑک جو کئی علاقوں کو جھوڑتی ہے کانٹریکٹر کے جانب سے سڑک کے دونوں کناروں کو ادھو رات چھوڑتے ہوئے صرف بیٹ میں سڑک تعمیر کی گئی جو کافی تنگے اور یہاں سے بڑی گاڑیوں کا بھی گزرے آٹوس اور موٹر سائیکل سواروں کو بڑی گاڑیوں کے سبب ہاسات کا خطرہ لہاقے اور آج لاری ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے سبب آٹو کا توازن بگڑ گیا سڑک کے کنارے گڑھی میں جا گیرا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن آٹو کو کافی نقصان ہوا اس تنگ اور ادھوری سڑک کو کشادہ کرتے ہوئی تعمیرات کروانے کی اشج ضرورت تھی دیہاتوں کو سرسبد وشادہ بنانے کے لیے ہر کوئی اپنا تاؤن دے ایڈپلی منڈل کے جملم دبا تانڈا وہ ایڈپلی گرام پنچائتوں میں انجام دیے جارے تیس روزہ منصوبہ بندی پروگرام کے نوے روز ایڈپلی نواز نے دیہاتوں کا دورہ کیا اور سرکاری آفیسوں کے اطراف وہ اکناف صفائی نظام کو بہتر بنانے کا اظہار کیا سڑکوں کے پاس واقع خدیم کوگوں کو بھر دینے کا اہدیداروں کو مشورہ دیا اور گرام پنچائتوں کی جگہوں وہ سرکاری آفیسوں میں خالی جگہوں پر پھولوں و پھولوں کے پودوں کو لگانے کی بات کی اور اسی طرح ان جگہوں کو باغیہ میں تبدیل کرنے کا مشورہ دیا اور دیہاتوں میں قدمات انجام دیے جارے ملازمین شرمدان کرنے کی بات کی ان کے ہمرا سرپنچ آکولہ مادیوی ایمپی ٹی سی بابا سلیم وہ دیگر نئی شرکت کی موسیقی انی پیلڈنگ سو سبرا جیڑم درگیندی ایتے ہی منوور مانا پرانا لکھا ایدائی تا ہوندو اپہ روز پرانا لکھا مانا گرامانی پورتی کا عبرتی پرچکونی اوکا سندھرنگا تائر جیسکونی ویدنگا کیسی یار گارو مانا ایمیلے شکلنگا گارو ینتو ایک تیزوے ڈیویزن کے مختلف مخامات اور غری مسجد کے قریب ڈرین کی ادم صفائی کے سبب گندگی تافون و مچھوں کی کسرت عوام کو ڈنگو ملیریا و امراض کا خطرہ لاحق دیکھنی والا کوئی نہیں صفائی نظام پر توجہ کی اشد ضرورت شہر کے اکتیسوے ڈیویزن ہاشمی کالونی غنی مسجد کے قریب مختلف مخامات پر کچھرا گندگی اور ڈرین کی ادم صفائی کے سبب گندگی و تافون پھیلنے اور مخامی عوام کو امراض کا قطرہ لاحق کا عوام نے اظہار کیا مچھوں کی کسرت کے سبب ڈنگو ملیریا کا خطرہ لاحق کا بھی اظہار کیا اور اس علاقے میں بلدی صفائی ملازمین کی لاپروائی کا الزام آئت کیا اور صفائی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اربابی مجاز سے اخدمات کرنے کی خواہش ظاہر کی جنگلات کی حفاظت میں ہر ایک کا تاؤن ناغوریس اندلوائی انچارچ افارو آصف الدین تیس روزہ پروگرام میں حریتہ حرم کو زیادہ اہمیت دینے کی خواہش ظاہر کی اندلوائی فارسٹ رینج اہدیدار کی حیثیہ سے قدمات انجام دیرے صبح شنڈرہ یادف حیدراباد جنگلات کے مالا پلی فارس اکیڈمی کو ڈپٹیشن پر گئے اور ان کی جگہ درپلی ڈپٹی افارو آصف الدین انچارچ افارو کی حیثیہ سے اپنے اہدے کا جائزہ لیا اس موقع پر آصف الدین نے کہا کہ جنگلات کی حفاظت کے لیے جنگلات محکمے کے ملازمین اپنی جانوں پر کھیلتے وے قدمات انجام دی رہے اور جنگلات میں زیادہ سے زیادہ پودوں کی شجر کاری کرنے کا اصحار کیا اور عوام بھی اپنی ذمہ داری نبھارنے کے لیے خوددار طریقے سے آگے بڑھ کر پودوں کی نشونمہ کرنے کی خواہش ظاہر کی موسیقی 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 یہاں لیتی ایک مختصر سا وقفہ زیورات کی دنیا میں بھرو سے مند وہ باعتماد نام نیو تا جویلرز خالیس 916 ہال مارک سے تیار کردہ جویلری کا واحد مرکز نیو تا جویلرز نزد ہیڈ پوسٹ آفیس اپوزٹ بارڈی لائن جیم زیورات کی دنیا میں 20 سالہ تجربہ رکھنے والے ماہر جناب خسرو کی نگرانی میں نت نئے ڈیزائن کے زیورات اب آپ کے لیے کوئی دھوکا نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کوالیٹی نت نئے ڈیزائن ڈیزائن ایسا کہ آپ دار دیے بنا نہ رہ پائے اربی وہ انٹرنائشنل ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند ہوگی شادی بیعا وہ اپنی تقاریب کو چار چاند لگائیے آج ہی تشریف لائیے نیو تاج جویلرز پر خصوصی سپیشل ڈسکاؤن ایک تولے پر 500 روپیے کی چھوٹ فی تولہ چاندی پر 20 روپیے کی چھوٹ یعنی کہ ایک تولہ تلائی زیور مارکٹ سے 500 روپیے کم پر اور بناوٹ میں بھی 50 فیصد کی چھوٹ زیورات کہیں بھی ایک گونچی کم سے فروقت کریں تو جلدی کریں آپ کی پسند ہماری ذمہ دار نیو تاج جویلر ہیڈ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جم کے سامے آزم روڈ نظم اپاد فور نمبر 08462 252786 9493 959915 زیٹ پلس خلوے شہر بودن بستین کے چند میٹر کے فاصلے پر اس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو اریز کشادہ اور سہولتوں سے آرہستہ امارت زیٹ پلس کرائے پر دی جا رہے ہیں لفٹ کی سہولت سیلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چارشان لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں واجبی کی رایا یا لیس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کی مفید وہ موضوع امارت زیٹ پلس خلار اور نزد اس بی آئی بینک نظم آباد رابطہ کریں ڈبل لائن 8971 0528 970173 2021 شہر نظم آباد میں پہلی بار سٹینلیس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھوگ جی ہاں ارفان سٹیل کی دھوگ وہ ڈبل دھماکہ 75000 مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف 50,000 روپیے میں 50,000 مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35,000 وہ بھی برینڈیٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ 100 روپیے ہفتے کے 1000 روپیے یا پھر مہانہ 3000 روپیے ادا کر سکتے ہیں یعنی 18 مہینے میں آسان قسطوں پر زخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائن امارک ارفان سٹیل کی جانب سے بطول تحفات دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ وہ دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ پانچ لیٹر وہ تین لیٹر کے ککر صرف 999 روپے میں تو ہے نا ڈبل دھماکہ جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اقبال بینار احمدی بازال نظم ابباد فون نمبر 9701033147 وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف میگا لوگ عدالت میں فریقین رضا مندی طریقہ کار سے اپنے کیتوں کو حل کروالے اس جگہ حل کی گئے کیتوں کو اوپری عدالتوں میں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جج سوریہ چندرہ کلا کا بین منڈل نیائے سیوہ ادارے کے تحت بودن سب کوٹ میں میگا لوگ عدالت لگایا گیا اس لوگ عدالت میں زلہ جج سوریہ چندرہ کلا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کے لوگ عدالت میں حل کی گئے کیسوں کو اوپر کی عدالتوں میں اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور کیسوں میں رضا مند ہوئے فریقین اس جگہ پر اپنے کیسوں کو حل کروائے اور کوٹ کے وقت کو ضائع نہ کرے اور رضا مند نہ ہونے کی صورت میں اوپر کی عدالتوں تک جانے کی نوبت آ جائے گی اور اس سے وقت وہ روپیہ دونوں بھی ضائع ہونے کے امکانات ہونے کا جج نے اظہار کیا اس پروگرام میں بودن الہیدہ جج عیشور ایہ وہ دیگر نہیں شرکت کی گاؤں کو خوبصورت بنانے کے مقصد سہی تیس روزہ ایکشن پلان کو عمل میں لائے جارہا گاؤں کے سرپنچ نے کیا واضح خدیم امارتوں کو عوام کے تاؤن سے منہدن کرنے کی کوشش کی جارہی سرسبد و شاد و صاف سترہ بناتے بھی مثال قائم کریں گے رینجل منڈل کے کلیہ پور گاؤں میں تیس روزہ ایکشن پلان کے تعلق سے پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے شرمدان کیا گیا سرپنچ نرجانی سائلو خصوصی اہددار گنیش راو گاؤں کی عوام کے ساتھ مل کر پودوں کی شجرکاری کی اور وزیر علا کیسیار کے احکامات پر گاؤں کے بابل داخلے سے اسکول تک عوام کے ساتھ مل کر جنگلے جھاڑیوں کی علاوہ خدیم عمارتوں کو بھی نکال دینے کا عوام کو مشورہ دیا اور گاؤں کے عوام کے تاؤں سے گاؤں کو صاف سترہ بنہاتے ویس زلہ بھر میں اول درجے پر لانے کی امید ظاہر کی اور گاؤں کو خوبصورت بنانے کے لئے عوام کا تاؤں ناغ گرید اقلیتی علاقوں میں کتوں کی کسرت اور آوارا کتوں کے سباب ماسوم بچوں وہ عوام کو خطرہ لہ مطالقہ عوام عوام کتوں کو پکڑ نے اغدام کرے شہر کی مختلف اقلیتی علاقوں میں آوارا کتوں کی کسرت کے سبب رہا گرو وہ ماسوم بچوں کو کافی مشکلے درپیش اور خب میں بھی ماسوم بچوں کی آوارا کتوں کے حملے کے سبب امواد کے واقعات پیش آ چکے ہیں باوجود اس کے محکومہ بلدیا وہ مطالقہ عہدداران کی غفلت وہ لاپروائی پر عوام میں برہمی وہ ناراضگی دکھائی دے رہی اور ان آوارا کتوں کے جھن کے جھن رہائشی علاقوں میں دکھائی دے رہے اور یہ ماسوم بچوں وہ موٹر سائیکل سواروں پر آچانک حملہ کرتے ہوئے زخمی کر رہے اور ان آوارا کتوں کو پکڑنے کے لیے بلدی حکام وہ مطالقہ عہدداران جل سے جل کاروائی کرنے کا عوام نے پرزور مطالبہ کیا ہمارے بانجے کو پکڑ لیے پر سن بلدی آرہے نہیں پر روڑا پہ کچھرہ پڑھے ہو آرہے رہا کچھرہ اٹھا رہے نہیں کچھوں کے تعلق سے نالی آنکے اور کچھرے سے بلدی بلدی آرہ دیکھے تو اچھا رہتا میڈی 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 اسکیم کے مزدور سنگم زلا کمیٹی کے تحت زنجیری بھو کھڑتال چھٹوے روز میں پہنچ گئے اور انہیں اپنی یگانگت ظاہر کرنے کے لیے اے آئی ٹیو سی سی آئی ٹیو قائدین اومیہ رمیش بابو نے شرکت کی انہیں سہارا دینے کا انظار کیا اس اسی طرح مزدوروں کو صرف چار روپیہ ہی دیے جب مارکیٹ میں پانچ روپیہ اور حکومت پسماندہ تفقات کے بچوں کو اپنی اولادوں کے مانند خیال کرتے میڈی مزدور اپنی قدمات انجام دے رہے اسی طرح مزدوروں کو پروسیڈنگ آرڈر دینے اور دیگر راستوں کی طرح تیلنگان سرکار 18,000 روپیہ اوجر دینی کا مطالب کیا تیلنگان سمسل ماترم پروسیڈنگ پیڑی چھوئی پیڑتا ہون دی اسیمبلی بجٹ سماغ 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 بجٹ نیدل کیٹ چھوئی چھوئی بکا ازدواجی زندگی میں مداخ اور بیوی کو شہر کے خلاف اکسانی پر اختلاف شہر کا پریس کانفرنس سے خطاب اور بیوی کو بھڑکانے والے اشخاص پر کاروائی کا کیا مطالبہ نوی پیٹ منڈل کے الکی فارم کے رہنے والے انیل کمار سریتہ جوڑے کی زندگی میں دو اختلافات پیدا کر رہے اس معاملے کو شہر انیل کمار نظم عباد پریس کلب میں پریس اشتائی پر اخدامات لینے کے لیے ہیومن رائٹس فورم میں فریاد کرنے کا اظہار کیا اور اسے ان لوگوں سے جان کا خطرہ لہہ خونی پر افسوس جتایا ایک نظر آج کے سونے کدام پر دس گرام چوبیس کریٹ سونے کدام سین تیس ہزار دو سو روپی دس خوشگوار ہوا وہ سر سب شاد شہر بنانا ہی حکومت کا مقصد شہر کو خوبصورت بنانے کیلئے نچلے ستھے سے لے کر آلہ ستائی اہدیدار اپنی ذمہ داری نبات سپائی کاموں پر خصوصی توجہ دے زلہ کلپٹر رام مہن رام ہر تین مہا میں ایک مرتبہ مناقید کیے جائے لوگ عدالت سے تاتل کا شکار کیسوں کی ایک سوئی کر لے رضا مندی طریقے سے کیسوں کا حل ممکن زلہ جج ریاستی حکومت تیس روزہ ایکشن پلان سی دیہاتوں کو ترقیات پر گام زن کر رہی سر سب شاد بنانے کیلئے عوام کا تاؤن ناغ گرد شعور بیداری پروگرام سے خیدین وہ اہدداران جنگلات سہی محولیاتی نظام برخرار جنگلات کی کمی سے خوش سالی کے خطرات حریتہ حرم پروگرام کے تحت جنگلوں کی توسی کے لیے عوام کا تاؤن ناغ گرد جنگلات محکمے کے بہت دار تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ